اسلام علیکم میں ہوں فیدہ محمد خان ایک ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کے خدمت میں حاضر ہیں پی ایس ایکس میں کام کرنے کے لیے یہ اپلیکیشن آپ کے موبائل میں ہونا بہت ضروری ہے بہت زبردست اپلیکیشن ہے سب سے پہلی چیز اس سے آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ آپ پرائز کو ٹریک کر پائیں گے پی ایس ایکس کی جو پرائز ہے اس کو آپ ٹریک کر پائیں گے آپ دیکھ پائیں گے لائیو مارکٹ میں جو بھی جیس سٹاک کا ریڈ چل رہا ہوگا اس کے حساب سے آپ اسے دیکھ پائیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی واش لسٹ بنا سکتے ہیں اور خود کی واش لسٹ بنائیں اپنے سکرپٹس کو دیکھیں اس کے اندر خاص طور پر جب آپ بگنر ہوتے ہیں تو یہ چیز آپ کے لیے بہت مفید ہیں کیونکہ جتنے بگنرز ہوتے ہیں سٹارٹنگ کے اندر جب پی ایس ایکس کے اندر آتے ہیں ان کے پاس بروکریش کا اکاؤنٹ نہیں ہوتا وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا اپلیکیشن مل جائے جس کی مدد سے ہم یہ تمام کام کر سکیں تو اگر آپ کا اکاؤنٹ پہلے سے بھی ہے تو بھی آپ اس کے اندر اپنی واش لسٹ بنا سکتے ہیں اور آرام سے اسے دیکھ سکتے ہیں جو آپ سکرپٹس کے اوپر آپ نظر رکھنا چاہتے ہیں اور اگر نئے ہیں آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو پھر تو یہ آپشن آپ کے لیے بہت اچھا اور یہ تمام چیزیں آپ کو بتائیں گے بھی اور کر کے بھی دکھائیں گے اس کے علاوہ آپ اپنے پورٹفولیو کو بھی اس میں آپ مینیج کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے اندر اپنا پورٹفولیو بنا سکتے ہیں اگر آپ بگنر ہیں تو آپ اس کے اندر ڈیمو ٹریڈ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کا بروکریش اکاؤنٹ ہے اور آپ کو یہ ٹریڈ لیتے ہیں تو اسے یہاں پہ بھی آپ نے انٹری کرنی ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا پورٹفولیو جو ہے یہ آپ کو بتاتا رہے گا کہ وہ loss میں جا رہا ہے profit میں جا رہا ہے day wise بھی آپ کو بتائے گا اور total profit and loss بھی آپ کو بتائے گا تو یہ بھی آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں اپنا پورٹفولیو آپ manage کر سکتے ہیں اور plus demo trade بھی آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں کیسے کریں گے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ دوستو آپ کو جو ہے latest news بھی یہ فرام کرتا ہے یہ application تو PSX کا بہت زبردست application ہے 4.7 کی ریٹنگ کے اوپر ہے یہ اپلیکیشن اس ٹائم کا سب سے بہترین اپلیکیشن ہے پی ایس ایکس کے حوالے سے جی تو دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ فور پوائنٹ سیمن کی ریٹنگ ہے اور اسے پلے سٹور سے بہت سانی ڈاؤنلوڈ کیا جا سکتا ہے اور دوستو ایک لاکھ سے اوپر لوگوں نے اسے ڈاؤنلوڈ بھی کر رکھا ہے مجھ سمیت اور میں آپ کو بتا بھی رہا ہوں یہ میں نے انسٹال کیا تھا آپ لوگ کے لیے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ کس طریقے سے اس کے اندر آپ نے کام کرنا ہے کس طرح ایسے اسٹال کرنا ہے شروع سے لے کر انٹ تک اس میں بتایا جائے گا تو ویڈیو کو بالکل اتمنان سے دیکھیں سب کو کافی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی خاص طور پر اگر آپ بگنر ہیں اور پہلے بھی اگر آپ کام کر رہے ہیں سٹاک ایکچینج کے اندر تو بھی ویڈیو آپ کے کام کی ہے اس میں اپلیکیشن کو آپ نے انسٹال کرنا ہے اور دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت چھوٹا اپلیکیشن ہے 14.22 ایم بی کا یہ اپلیکیشن ہے تو اس کا سائز بھی کوئی طرح زیادہ نہیں ہے انرائیڈ اپلیکیشن ہے تو دوستو جب آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ آپ سے جو ہے آپ کا جی میل وغیرہ مانگتا ہے آپ نے اس کے اندر اپنا جی میل دینا ہے اور اس طریقے سے پہلی سکرینز کے اندر ہی آئے گی جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ آپ یہاں پہ جو ہے ریال ٹائم سٹاک کو جو ہے وہ ٹریک کر سکتے ہیں ان کی ریال پرائز آپ دیکھ سکتے ہیں مارکٹ کے ٹائمنگ کے اندر تو دوستو جب آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں تو کچھ اس طرح کی سکرین آپ کے سامنے آتی ہے یہ پہلے آپ کو بتائے گا جو جو چیز ہم نے آپ کو پہلے بتائیے اگر آپ اسے اسکیپ کرنا چاہتے ہیں اس پورے ٹور کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مختلف چیزیں یہ آپ کو یہاں پہ بتانے والا ہے تو تمام چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے اسے یہاں پہ ڈن کرتے ہیں جیسے ڈن دبائیں گے تو اس کے بعد یہ آپ سے کہے گا create account it's free آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اکاؤنٹ کرنے کے لیے دوستو آپ نے اپنی ایک میل دینی ہے اس کے بعد آپ نے پاسورڈ اپنا کوئی بھی سیٹ کر لینا ہے آٹ کریکٹرز کا اور یہاں پہ sign up کے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے تو میں جلدی جلدی سے یہ کر کے پھر آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ آپ نے مزید اس میں کیا کرنا ہے تو دوستو جب آپ اس کے registration کا process complete کر لیں گے تو اس کی جو پہلی screen ہے وہ آپ کے سامنے کچھ اس طریقے سے آئے گی نیچے اگر آپ دیکھیں گے آپ کے پاس پانچ option ملیں گے سب سے پہلے home home کے اوپر یہ آپ کو news وغیرہ اور یہ تمام چیزیں آپ کو یہاں پہ مل رہی ہیں اس کے بعد market وال option ہے watch list ہے portfolio ہے اور stocks ہے تو یہ پانچ نیچے جو option ہے آپ کے پاس یہ پانچوں کے پانچوں کام کے تو دوستو یہ جو system لگا ہوا ہے یہ اس کا home ہے تو شروع کرتے ہیں اس کی home سے اس کی home page کے اوپر کیا کیا چیزیں آپ کے سامنے ہیں تمام latest news آپ کو یہی سے مل جائیں گی اس کی home page سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ جتنی بھی latest news ہے آپ کو کوئی whatsapp group join کرنے کی ضرورت نہیں ہے justice application کو اپنے phone میں ڈالیں اس سے تمام latest news آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائیں گی اس کے بعد market وال option ہے second number کے اوپر آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ psx کی جتنی بھی marketیں ہیں جیسے کہ case 100 ہے اور system دیکھیں open ہے market جسٹم میں یہ ویڈیو بنا رہا ہے market open ہے time آپ کے سامنے یہاں پہ آ رہا ہے جسٹم میں یہ ویڈیو بنا رہا ہے case 100 index ہے case all ہے case 30 case 30 اور مختلف indexes ہیں جو یہاں پہ registered ہیں psx کے اندر ان تمام کی detail آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ تمام indexes ہیں جو اس کے اندر یہاں پہ registered ہیں اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ آپ صرف یہاں پہ indexes کو یہاں اس طرح نہیں دیکھ سکتے اور بھی اس کے اندر بہت چیز ہیں آپ نے index کو دبایا جیسے case 100 index کو آپ نے دبایا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس کے اندر کافی options ہیں اوپر جب آپ اسے open کریں گے 100 index کے اوپر click کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس آ جائیں گے آپ most active stocks دیکھ سکتے ہیں پھر gainer دیکھ سکتے ہیں loser دیکھ سکتے ہیں تو اس کے اندر دوستو یہ بہت زبردست option ہے ٹھیک ہے اچھا ہم اس کو پھر سے back لے جاتے ہیں اگر آپ game i30 کو دیکھنا چاہتے ہیں تو just اس کے اوپر click کریں اس کے تمام stock آپ کے سامنے آ جائیں گے اور پھر index کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جائے گا کہ اس time جو یہ index ہے یہ اپنی 52 week range کے کس جگہ موجود ہے یہ دیکھیں آپ کو highest side کے اوپر ہے lowest side کے اوپر ہے اس green color کے dots آپ کو دیکھ رہا ہے day کا highest side کے اوپر ہے جو اس time چل رہا ہے یا lowest side کو تمام چیز آپ کو دیکھیں گی volume یہاں پہ آپ کو دیکھے گا پھر ایک chart بھی آپ کو یہاں مل رہا ہے آپ اس chart سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ index نیچے کی طرف جا رہا ہے یا اوپر کی طرف جا رہا ہے تو یہ تمام چیز آپ کو یہاں سے مل جائیں گے market والے option کے بعد دوستو ہمارے پاس جو آپ option آتا ہے وہ ہے watch list تو watch list آپ لوگ یہاں پہ بنا سکتے ہیں اپنی مرضی کے stocks کو جو ہے وہ track کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو ایک watch list بھی ہم آپ کو بنا کر دکھاتے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہم نے watch list کے button کے اوپر click کیا ہے تو یہاں پہ یہ کچھ اس طریقے سے ہمارا سامنے آ گیا ہے اور یہاں پہ یہاں میں بتا رہا ہے edit watch list یہ pen بنا ہوا ہے pen والے button کو ہم نے دبانا ہے جیسے ہم نے اس کے اوپر click کیا وہ وہاں سے ہٹ گیا ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ watch list بنانی ہے watch list کے اندر یہ نیچے plus والا ہمارے پاس یہاں option دیکھ رہا ہے آپ لوگ یہاں سے اس کے اوپر click کر سکتے ہیں جیسے click کریں گے تو پھر اس کے بعد دوستو یہ آپ سے نام پوچھے گا یعنی کہ آپ نے کون سے script کو کون سے جو stock ہے جس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کا یہاں پہ آپ نے symbol لکھنا ہے تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں مثال کے طور پہ TRG جیسے میں نے TRG لکھا TRG پاکستان ہمارے سامنے آ جائے گا ہم نے just اس کے اوپر click کیا اور اس کے بعد ہم نے add کا button دبانا ہے میں marking بھی آپ کو کر کے دکھاتا ہوں add کا button just دبائیں گے اس کے بعد یہ یہاں پہ add ہو جائے گے آپ کے watch list کے اندر یہ دیکھیں میں اس کو کر کے بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ add ہو گیا پھر اس کے بعد آپ دوسرا کوئی بھی stock آپ یہاں پہ پھر سے plus کے sign کے اوپر دبا سکتے ہیں پھر یہاں پہ آپ ڈال دیتے ہیں first کریں DG case جیسے آپ نے DG لکھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ DG case آپ کے سامنے آ گیا اس کو بھی اسی طریقے سے ہم add کر لیں گے یہ دوسرا stock آ گیا اچھا ہم نے جتنا بھی یہاں watch list بنانی ہے add کرنے کے بعد ہم نے اگر آپ اوپر غور کریں گے تو یہ جو پہلے جو اس نے ہمیں sign دکھایا تھا watch list بنانے کا اب just ہم نے اس کے اوپر click کرنا ہے جب تک ہم click نہیں کریں گے سامنے اس کے ڈیٹیل آنے لگے کہ ہماری watch list میں اب یہ add ہو گئے watch list کے بعد جو دوستو ہمارے پاس option آتا ہے یہ بہت important ہے اسے لازمی سنیے گا اور دیکھئے گا portfolio یعنی کہ اس میں ہم demo trading بھی کر سکتے ہیں اور اگر ہمارا portfolio ہے تو ہم اسے track کر سکتے ہیں کہ ہمارا portfolio profit میں جا رہا ہے یا loss میں جا رہا ہے وہ بھی ہمیں یہاں سے پتا چل سکتا ہے دوستو جیسے ہی ہم نے portfolio کے اوپر click کیا same وہی چیز ہمارے سامنے اوپر pen والا option آ گیا نیچے یہاں پہ plus کا sign آ گیا تو ہم جو ہے نا سب سے پہلے pen والے option کو دباتے ہیں جیسے ہم نے pen والے option کو دبایا تو وہاں پہ ہمارے پاس ایک ٹک کا option آ گیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد اب ہم نے یہاں پہ ڈالنا ہے نام پھر ہم نے دبانا ہے اس plus sign کو جیسے ہم plus sign کو دبائیں گے اس کے بعد یہ ہم سے کہہ رہا ہے create new portfolio تو آپ یہاں پہ نیا portfolio بھی بنا سکتے ہیں مثال کے طور پہ میں یہاں پہ اس کو plus کرتا ہوں تو پہلی مرتبہ ہے تو آپ نے نیا بنانا ہے آپ نے portfolio کا نام رکھ سکتے ہیں جو بھی آپ نام رکھنا چاہتے ہیں اس نے رکھا ہوا تھا my portfolio تو اسے just میں my کر دیتا ہوں portfolio میں نے یہاں سے کاٹ دیا آپ کو صرف سمجھانے کے لئے تاکہ آپ کو یہ چیز سمجھ بنا سکتے ہیں اس کا نام ہے my portfolio آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں portfolio کا نام آپ کے پاس آ رہا ہے my ایسے تو اس نے رکھا تھا my portfolio اچھا اس کے ساتھ ساتھ اب اس میں ہم آپ کو ایک دو script add کر کے دکھاتے ہیں first کرتے ہیں کوئی demo trading کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اس کے اندر اس طریقے سے آپ demo trading کر سکتے ہیں پھر اس کے ساتھ آپ یہاں پہ اوپر دیکھ سکتے ہیں rename بھی کر سکتے ہیں اپنے اس کو portfolio کو اور delete portfolio والا بھی یہاں پہ آپ کے پاس option موجود ہے تو یہاں پہ آپ ہم نے ڈالنی holding demo holding ڈالنی میں آپ کو ڈال کے دکھاتا ہوں اب دوبارہ سے جیسی ہم نے اس plus sign کے اوپر click کیا تو یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے new buy trade اور اگر آپ کے پاس holding ہے اور company آپ کو dividend دیتی ہے تو آپ وہاں پہ dividend کو بھی add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں سے اسے open کرتا ہوں سب سے پہلے new buy trade جیسی میں نے اس کے اوپر click کیا اب یہاں مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کون سی company ہے جس کے اندر آپ نے trade کیا first کرتے ہیں ہمارے پاس ہے dg case جیسی ہم نے dg لکھا ہمارے سامنے pool dg case آگیا ہے ہم نے اس کے اوپر click کرنا ہے ٹھیک ہے اس time جو ہے یہ buy price ہمیں بتا رہا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ نے اس کے اندر my portfolio والے میں سے add کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے share ڈالنا ہے quantity اس کے بعد اس کی buy کی price ڈالنی ہے اور جو آپ کا commission لگا ہے per share وہ بھی آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں پھر commission type percentage wise آپ رکھنا چاہتے ہیں یا rupees wise رکھ سکتے ہیں per share اچھا میں یہاں پہ رکھ کے آپ کو دکھاتا ہوں اب فرض کرتے ہیں ہم نے dg case لیا 1000 مثال میں آپ کو دے رہا ہوں اور اس کے بعد commission جو ہے وہ پاکستان کا میں یہاں پہ پہلے percentage wise کر لیوں percentage wise ہے یہاں پہ 0.15 یہ ہمارا یہاں پہ commission structure ہے psx کے اندر جو psx کہتا ہے کہ کم سے کم اتنا لینا ہے تو اب یہاں پہ ہم buy لگائیں گے تو جیسے ہم buy کریں گے تو یہ ہمیں بتا دے گا کہ جی آپ buy تو کر رہے ہیں اس کو یہ آپ کا total bill ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ پوری detail آپ کو بتا رہا ہے اس کا commission جو ہے نا وہ چوتر روپے 70 پیسے آپ کا commission بھی account کرے گا جو آپ کا commission کٹتا ہے original trades پہ اسے بھی account کرے گا یعنی آپ کے portfolio کو اچھی طریقے سے یہ manage کرے گا اور price بھی بتا دے گا کہ یہ 1000 کتنے گائیں گے اور یہاں پہ پھر آپ نے confirm والا button کے اوپر click کرنا ہے جیسے ہم اس کے اوپر click کریں گے تو یہاں پہ یہ confirm ہو جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں نیچے نیچے کیا کہہ رہا ہے transaction successful یہ دیکھیں نیچے دیکھیں transaction successful ٹھیک ہے اب اگر آپ کوئی دوسری trade ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں پہ ڈال سکتے ہیں اب یہ trade گئی کہاں میں واپس جاتا ہوں دیکھیں اپنے portfolio پہ آیا تو میری trade وہاں پہ show ہو رہی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس time جو میں نے ڈی جی کیسے لیا ہے profit میں ہے loss میں ہے میرا total جو portfolio ہے وہ فائدے میں ہے یا نقصان میں ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ 0.15% کے loss کے اندر ہے تو یہ تمام چیزیں آپ کو یہاں سے بہت آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے اچھا portfolio کے بعد جو ہمارے پاس option ہے وہ ہے stocks کا یہ بھی بہت کمال ہے اس میں آپ کو fundamental بھی دکھاتے ہیں اور آپ کو technical بھی ہم بتائیں گے کہ اس کے ذریعے آپ technical کیسے دیکھ سکتے ہیں تو جیسے ہی ہم نے stock کے اوپر click کیا تو ہمارے سامنے یہاں پر stock آگئے تو stock کے اندر آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں case all کے حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں sector wise بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ sector wise بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو اپنی مرضی سے volume liter لگا سکتے ہیں اور میں آپ کو لگا کر بھی دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو سمجھنے میں دیکھیں سب سے پہلے تو میں نے کیا کیا KMI30 لگا دیا ٹھیک ہے KMI30 کے سارے stock آگئے پھر سارے sector ہمارے پاس ہیں میں نے کوئے اگر صرف cement دیکھنا ہے تو just میں نے cement لگا دیا پھر اگر فرض کرتے ہیں کہ مجھے یہاں پہ highest volume والا stock چاہیے cement کا تو وہ میں نے highest volume لگا دیا تو سب سے زیادہ highest volume ہمیں پتا چل گیا کس کے اندر جنرلیٹ ہو رہا ہے میپل لیف کے اندر دوسرا DGKC اس کے بعد FCCL PIOC لگ اور CSCC آپ technology لگا سکتے ہیں اپنی حساب سے آپ sector wise بھی دیکھ سکتے ہیں پھر اس کے ساتھ جیسے فرض کریں کہ یہاں پہ میں نے maple leaf لگایا تو just میں نے اس maple leaf کے اوپر کلک کیا اب یہ maple leaf کی پوری detail ہمیں دکھانے لگے گا اگر آپ اوپر کریں گے تو یہاں پہ live option ہے پھر fundamental ہے اور technical ہے اسے بھی ہم 52 بھی پہنچ دکھ رہی یہ تمام چیزیں ہمیں یہی سے دکھ جائے اچھا دوستو اس کے اندر ایک اور بڑی کامال کی چیز ہے اس میں circuit breaker بھی دکھا رہا ہے کہ lower lock کس price پہ لگے گا اس script کا اور upper lock اور یہ stem کس جگہ پہ موجود ہے تو یہ بہت اچھا option جو بہت کم applications میں میں نے یہ دیکھا ہے life کے بعد ہم نے fundamental کے اوپر کلک کرنا ہے تو اس company کے جتنے بھی fundamentals ہیں وہ تمام کے تمام یہاں پہ ہمیں show ہونے لگیں گے اس کی financial health اس کی valuation اچھا dividend کتنا دیتا ہے اس کی پی اوٹس اس کی performance وہ تمام چیزیں neutral ہے ٹھیک ہے stochastic neutral ہے macd میں buy call ہے پھر اس طریقے سے آپ pivot بھی نہیں دکھاتے گا اس کے بعد جو ہمارے پاس option ہے moving averages moving averages بھی ہمیں یہاں پہ دکھائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے حساب سے buy call ہے 5 دن کی moving moving average ہے یعنی MA5 اس کے حساب سے buy کی call ہے 15 کے حساب سے buy کی call ہے MA30 کے حساب سے buy کی call ہے تو اس طریقے سے یہاں پہ آپ calls بھی دیکھیں گی یعنی اس کے اندر buy کی call ہیں moving average کے حوالے سے یا seal کی call ہیں پھر اس کے بعد آپ لوگ اچھی options ہیں اور اس اوپر ہم نے دو ویڈیوز پہلے بھی بنائی ہے ایک ویڈیو جو سب سے پہلی ہم نے بنائی تقریباً چار سال پہلے بنائی تھی اور دو سال پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی ڈیمو ٹریٹ کے نام سے تو اس میں بھی ہم نے اس کے بارے میں بتایا تھا لیکن آج ہم نے کوشش کی ہے کہ اس پورے اپلیکیشن کو ہم نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا ہے تو اس کے ذریعہ آپ ڈیمو ٹریٹ بھی سیٹنگ کے اندر آپ نے جانا ہے اوپر سیٹنگ کا بٹن ہے میں ایک دو پھر سا آپ مارکنگ کر کے بھی دکھاتا ہوں اس کے ہوم پہ آنے کے دفعہ چاہتے ہیں alert یا every working hour چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ تمام چیزیں مل جائیں گی تو آپ نے اس کو center میں رکھنا ہے جو by default آتا ہے اپنے اسی طرح اس کو رکھنا لیکن آپ دیکھ دیکھ لینا ہے کہ اگر بند ہو تینوں بٹن یا تینوں میں سے کوئی یہ midday بھی آپ کو بتائے گا اور day end پہ بھی آپ کو بتائے گا تو دوستو یہ بہت زبردست application ہے اس کا link اس ویڈیو کے description میں موجود ہے آپ لوگ اسے جا کے download کیجئے اور اس سے فائدہ اٹھائیں کوئی whatsapp group join کرنے کے آپ کو ضرورت نہیں ہے تمام نیوز آپ کو یہ سے مل جائیں گے اس کے علاوہ آپ لوگ اپنا پورٹفولیو یہاں سے منجز کر سکتے ہیں اور ڈیمو ٹریڈنگ بھی کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو کافی منجز سے آپ لوگ کے لئے بنائی گئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیل لازمی کیجئے گا آپ کے ایک لائک سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور ہم اگلی مرتبہ اور بہتر ویڈیو بنانے کی کوشش کرتے ہیں ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھ رکھے گا اور لازمی کومنٹ میں فیڈ